بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین خان اور آپ سب کو الکم کرتا ہوں سوابی ٹریولز این ٹورز کے افیشل یوٹیوب چینل پر امید ہے آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ بات کرنی ہے سعودی عرب کے ویزاز کے بارے میں سعودی عرب ویزاز کے تین ٹائپز ہیں ایک ویزٹ ویزاز ہے دوسرا ورک ویزاز اور تیسرا آزاد ویزاز ویزٹ ویزاز کی نوعیت کا تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ویزٹ ویزاز پر آپ جا سکتے ہیں تین مہینوں کا ہوتا ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جو بندہ آپ کا وہاں پر ہوتا ہے تو وہ ہی آپ کے لئے نکال سکتا ہے یہاں پر بھی ٹریول ایجنٹس آپ کو دے سکتے ہیں امپلائیمنٹ ویزاز ورک ویزاز جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو بھئی کمپنی کا ہوتا ہے آپ کسی ٹریول ایجنٹس سے بھی لے سکتے ہیں آپ کا سعودیہ میں کوئی بندہ ہو تو ان سے بھی آپ اگر کسی کمپنی میں کام کر دے تو وہ بھی آپ کے لئے بیچ سکتا ہے جو آج آپ لوگ کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے آزاد ویزاز کے بارے میں بات کرنی ہے میں نے آپ سے آزاد ویزاز کے بارے میں بہت کیوریز آتی ہے اور اکثر ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی کنفیوزن ہے وہ میں آپ لوگوں کی دور کر لیتا ہوں اگر سعودیہ کا بھئی آزاد ویزاز آپ لیتے ہیں اور آپ فار ایجامپل آپ دمام کا لے لیتے ہیں یا ریاس کا لے لیتے ہیں یا جدہ کا لے لیتے ہیں کسی بھی سٹیٹ کا آپ لے لیتے ہیں تو ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لے کہ بھئی آپ اس پر پوری سعودیہ میں کہیں پر بھی جاب کر سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ریاس کا ویزہ دے یا جدہ کا ویزہ دے تو یہ ایک کنفیوزن تھی جس کے بارے میں میں کافی عرصے سے لوگ پوچھتے رہتے تھے تو میں نے کہا یہ ایک کنفیوزن ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرو دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ہمارے فیلڈ میں یہ دوکھے کا سسٹم ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ دوکھے ہوئے بھی ہے اب یہ پچھلے دنوں کی بات ایک بندہ میرے پاس یہاں آفس میں آیا تھا اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ دوکھا اس طرح دوکھا ہوا تھا کہ میرے بھائی کا ہم نے ویزہ ایجنٹ سے لگایا اور اس نے ہمیں میں جگہ کا نام تو نہیں بتاؤں گا اس نے کہا کہ جی فلانے جگہ پر آپ آجائے آپ مجھ سے ویزہ ڈاکومنٹس اور ٹکٹ لے لیں اور آپ کی فلائٹ ہے تو اس نے کہا جی ہم نے ساری چیزیں پیک کر کے ہم گئے وہاں پر جب وہاں پر گئے تو بندہ نے جی فون آف کر دیئے تو ہمارا جو پاسپورٹ تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا اور ساری جتنی بھی ڈاکومنٹیشن تو اس کو ہم نے دی تھی وہ تو ایسے بھی ضائع ہو گئی تو ان چیزوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے پہلے آپ کسی جو ایجنسی ہوتی ہے جن کے پاس ٹریولز اینٹورز کا اگر لائسنس ہوتا ہے ویلین گوڈ نال بھی ہوتا ہے تو اوورسیز لائسنس ان کے پاس ہونا چاہیے آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے آپ پوچھ لیا کرے آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے اوورسیز کا آپ کام کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں اگر آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا لائسنس کارڈ آپ ہمیں دکھا دیں کہ جی آپ کے پاس لائسنس کا کوئی پروف ہمیں دے دیں یا اگر آپ کسی سے ٹکٹ لیتے تو ان کے پاس آلریڈی کوئی نہ کوئی لائسنس ان کے پاس ہوگا یا تو آیاٹا ہوگا یا نان آیاٹا ہوگا ڈی ٹی ایس لائسنس کا ہونا لازمی ہوتا ہے اب اگر آپ سوابی ٹریولز اور ٹورز کے پلیٹ فارم سے لینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ لوگ اکثر کرتے ہیں تو بھئی میں کچھ ہماری پالیسیز ہے وہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ہم تو بھئی ورک ویزہ کا کام کسی بھی کنٹری کا نہیں کرتے ہیں اگر مجھے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بندہ کوئی ٹرسٹ ورڈی بندہ مجھے ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں کام کر سکتا ہوں ورک ویزہ کے سلسلے میں کمٹنی کا جو ویزہ ہوتا ہے امپلائیمنٹ ویزہ اس کی بھی میں باقعدہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بناوں گا ویڈیو شیئر کروں گا کہ یہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ اتنی سیلری آپ کو ملے گی فی الحال تو بھئی سوابی ٹریولز اور ٹورز کے جانب سے کوئی بھی اگر مارکٹ میں آپ کو کہے کہ ہمارا نام کوئی یوز بھی کرے تو بھئی سب سے پہلے آپ تو یقین نہیں کرنا دوسری بات یہ بات تو میں نے کلیر کر دیا فی الحال تو بھئی ہم ورک ویزہ کے کام کو ڈیل ہی نہیں کر رہے اگر ہم ڈیل کرتے ہوئے بھی تو میں پروپر چینل آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آوں گا ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ سامنے رکھوں گا اب آزاد ویزہ کی بات کرتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آزاد ویزہ آپ ہمیں ویزہ لگوا دیں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے تو بھئی اس طرح قطعن ہم نہیں کر سکتے ہیں ہماری کمنی کی پالیسی ہم نے ایسی نہیں بنائی اب ہمارے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے سعودیہ کا ویزہ اس طرح نہیں لگتا کہ جی آپ ہمیں ڈاکومنٹس بیج دیں اور ڈاکومنٹس کے بعد ہم آپ کو ویزہ اس طرح ہوتے ہی نہیں سعودیہ ویزہ کا آزاد ویزہ ہو یا امپلائیمنٹ ویزہ ہو اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ویزہ ایک کارٹ کے اوپر بنتا ہے کارٹ کے بعد جب اس میں فرس ٹیپ ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ڈیٹیل بنائی ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا سب سے پہلے جو اس میں چیزیں ہوئی ہے کہ آپ نے میڈیکل کرنا ہے میڈیکل جب آپ کریں گے آپ کا میڈیکل فٹ آیا اس کے بعد آپ نے فنگر کرنی ہے فنگر جب آپ کی ہو جائے اس کے بعد آپ کا ای نمبر نکلتا ہے جب یہ تین چیزیں ہو جاتی ہے تو تب آپ نے ساری فائل آپ کا پاسپورٹ آپ کے پکچرز آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے یا اگر ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ نے لا کے ہمیں دے دینی ہے اور بھئی اس کے ساتھ ساری پیمنٹ آپ نے کر دی کیونکہ بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے اب میرا اگر جاننے والا بھی ہو اور میں کام کرتا ہوں تو بھئی میں اس سے پیمنٹ ایڈوانس لیتا ہوں اس میں ایک بات ہے بات یہ ہے کہ جی آگے ہم نے بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ادھر رامنے سے رپورٹ کلیر کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے سامنے رکھے ہم نے چلنا ہوتا ہے اب اکثر لوگ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے تو بھئی میں تو یہاں بیٹھوں میرے پاس لیسنس ہے رجسٹر گورنمنٹ آف پاکستان سے میرے پاس ڈی ٹی ایس لیسنس ہے میں اگر اوورسیز کا کام کرتے ہوں تو اوورسیز کا کام جس دوست کے ساتھ میں کرتا ہوں ہمارا لیسنس ہے باقاعدہ پورا ہمارا کام ہے پورا سیٹ اپ ہے ہم اس طرح نہیں ہے کہ بس موٹا کے آپ کے سامنے آگئے کہ جی ہم کام کرتے اور آپ ہمیں پیسے دے دے اس طرح نہیں ہوتا اب میرے ساتھ رابطہ کرے کوشش کرے کہ آپ میرے ساتھ وٹسپ پر رابطہ کرے ہونے چاہیے تو یہ ہماری پولیسی ہے کہ بھئی آپ اگر ہم سے ہمارے ساتھ کام کریں گے تو بھئی آپ نے پیمنٹ ہمیں ایڈوانس دینی ہے یہ اس لیے ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس کو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیوں کہ اکثر لوگ فون کر لیتے ہیں کافی ٹائم بعد ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم آپ ویزا لگوا دے تو بھئی اس طرح ویزا نہیں لگتا کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹس بیچ دیں اور ہم آپ کو ویزا لگا کے دے دیں اس طرح نہیں ہوتا وہ ایمبیسی سے ہی لگتے اور ترو پرپر چینل ہوتا ہے جو اس کا پروسیجر ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے تو کرنیلی اس سلسلے میں اگر آپ کام کرنا چاہتے تو بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں میرا آفیس میں نے ایڈریس ساری چیزیں ہر ویڈیو کے ساتھ میرا لوکیشن شیئر ہوتا ہے میرا آفیس ساری چیزیں آپ ویزا کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے کسی بھی جگہ الحمدللہ دوکھے کا دونمبری کا کام نہیں جو کام میرا ہاتھ میں ہوتا ہے اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کام تک میں پہنچ سکتا ہوں میں اس کام کو کرتا ہوں اور جو کام میرا ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کام کے پر میں ہاتھ نہیں ڈالتا تو یہ بات کرنی تھی کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے یا ہم سے کوئی سرویس لینا چاہتے تو بھئی پیمنٹ جتنی بھی ہوگی وہ ایڈوانس میں ہوگی یہ ضروری بات یہ تھی کائنلی ویڈیو کو آپ لاش تک دیکھ لیا کریں تاکہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے کریں کیونکہ پھر لوگ اکثر میں ویڈیوز میں یہ کہتا بھی ہوں کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں پھر وہ ہم سے جب پوچھتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک کام تو ہوتا نہیں یہاں سے کال آتی ہے واتس ایپ پر پھر موبائل پر پھر آفیس کے کام ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک ایک بندے کو الگ الگ سمجھانا بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھئی ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اور ٹو دو پوائنٹ بات کیا کریں واتس ایپ پر اور کوشش یہ بھی کیا کریں کہ جی ترٹی سیکنڈ سے زیادہ میسج جو ہے نا آپ لوگ نہ کیا کریں ٹو دو پوائنٹ بات کیا کریں تو یہ کچھ انفارمیشن دی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنے فرم کے بارے میں بتاؤں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ